بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بشا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل محترمہ آسفہ بھٹو زرداری اینی دو سو ساتھ سے بلا مقابلہ منتخب ہو گئی جیسے نانا ویسے ہی نواسی پاکستان کی تاریخ میں کچھ بھی نہیں بدلا وہ چیزیں جو بیس تیس چالیس سال پہلے ہوئی تھیں وہی چیزیں بیس تیس چالیس سال بعد بھی ہو رہی ہیں وہ چیزیں جو ہمارے ماں باپ نے ہمارے والدین نے ہمارے نانا نانی دادا دادی نے وٹنس کی تھی وہی چیزیں ہم بھی وٹنس کر رہے ہیں وہی حالات وہی واقعات اور وہی طرز عمل ہر چیز کو منیج کرنے کا وہی پرانا گھسا پٹا طریقہ جو شاید دو سو ستر کی دہائی میں تھا وہ آج بھی موجود ہے نائنٹین سیمٹی سیونٹ کا الیکشن بہت سارے لوگوں نے وٹنس کیا ہوگا ہمارے والدین نے ہم سے پہنے والی جو جنریشن ہیں انہوں نے وٹنس کیا تھا اور ہم نے اب دو ہزار چوٹس کا الیکشن وٹنس کیا ہے وائٹ پیپر نائنٹین سیونٹی سیونٹ کے الیکشن کے بارے میں چھپا تھا اس وائٹ پیپر کو میں پڑھنا چاہوں گی اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے کیوں کہا کہ جیسے نانا ویسی نواسی اچھا میں پورا پیپر نہیں پڑھوں گی لیکن کچھ چیزیں میں ضرور پڑھوں گی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ وہی حالات نائنٹین سیونٹی سیونٹ میں جو ہوا جس طرح ہوا بلکل سیم ٹو سیم وہی اسی طریقے سے دو ہزار چوبیس کا بھی الیکشن منش کیا گیا اچھا اب یہاں سے میں پڑھتی ہوں کہ صفحہ نمبر سیونٹی فائف سے ہم شروع کرتے ہیں اگر آپ وہ جو وائٹ پیپر ہے جو نائنٹین سیونٹی سیونٹ کے الیکشن کے حوالے سے جاری ہوا تھا اس کا صفحہ نمبر سیونٹی فائف میں آئے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسٹر بھٹو نے عام انتخابات سے پہلے ہی نائنٹین سیونٹی سکس میں وسی پیمانے پر سرکاری ملازمین کو ملازمت سے برطرف کرنے کی حکمت عملی پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ سرکاری محکموں کے اہلکاروں کو ڈگمگایا جا سکے اکٹوبر نائنٹین سیونٹی سکس میں وان فٹی ایٹ اشخاص کو ملازمت سے برطرفی کا شو کاؤز نوٹس جاری کیے گئے صرف ان کو دھمکایا جایا رہا تھا کہ اگر تم نے ہماری گائیڈلائن سپالو نہیں کی الیکشن میں وہ سب کچھ نہیں کیا جو ہم چاہتے ہیں تو تم ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے ایسے ہی اسی طرح دوہزار چوبیس میں بھی سرکاری ملازمین کو مینج کیا گیا دھرائیا دھمکایا خفیہ کیمرے لگائے گئے اللہ بہت سارا کچھ ہوا اچھا جی اس وائٹ پیپر کے صفحہ نمبر 66 میں مستر اسلام بہادر خان جو اس وقت کوئٹر ڈیویجن کی کمیشنر تھے کا بیان یوں درج ہے سویل ملازمین کو ملازمت کے تحافظ کی کوئی زمانت نہ تھی نہ ہی کسی کی زندگی یا ذاتی وقار کی کوئی اہمیت تھی اور نہ کسی فرد کے بنیادی حقوق کو تحفظ حاصل تھا انہی حالات میں 1977 کے انتخابات میں انتخابی عملے اور دوسرے سرکاری ملازمین کو کام کرنا پڑا دراصل ایک شدید بیبسی اور بیچارگی کی کیفیت تاری تھی اور ہر قسم کے تحفظ کا فقدان تھا ایسا لگ رہا ہے نا کہ جیسے میں 2024 کے الیکشن کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ نہ آپ کی جسے کہتے عزت کی کوئی تحفظ تھا نہ بنیادی حقوق کا کوئی تحفظ تھا سیم وہی چیزیں جو کہ 2024 کے الیکشن میں ہوئی وہی 1977 کے الیکشن میں ہوئی آگے جی ہے کہ دھانلی کی شرمناک کروائیوں سے سارے شرمناک کروائیاں سارے موت پکی گئیں انتخابی کامانین کی دھجیاں اڑائے گئیں اور اپوزیشن کے امیدواروں کو اغوا کیا گیا اور نامزدگی کے کاغذات داخل کروانے سے بلجبر رکھا گیا جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح نومینیشن پیپرز نہیں جمع کروانے گئے دیئے گئے تھے اور جب نومینیشن پیپرز جن کے جمع ہو گئے تو پھر ان کے جو تائید کنندہ ہے ان کی پکڑ دکڑ شروع ہو گئی تو سیم دیکھ لیجئے وہی 1977 وہی 2024 کیا بدلہ ہے پاکستان میں کچھ نہیں بدلہ ہم ہمیشہ پیچھے کی طرف ہوتے جا رہے ہیں اچھا میں یہ سب اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ آپ کو ریلیٹ کر سکوں ساری چیزیں کہ پاکستان میں جو کچھ ابھی ہو رہا ہے وہی سب کچھ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہوئی یہ جو ابھی ججز نے لیٹر لکھے اجزامات لگائے ہیں یہ ایسا شروع سے ہوتا ہوا آیا ہے اچھا انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کھلی چھٹی دے دی گئی تھی حضب اختلاف کو کسی صورت متحد نہ ہونے دے ایک فیڈرل سیکیورٹی فورس کھڑی کی گئی جو ایک مافیا میں تبدیل ہو کر سیاست دانوں کو دہشت زدہ کرتی انہیں اگوہ کرواتی رہی اور ان کے سیاسی جلسوں کو درہم برہم کرتی رہی بلکل یہی ہوا تھا 1977 میں یہ ہوا 2024 میں ہم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا کہ کس طرح پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے جنہوں نے الیکشن لڑا ہے ان کو اگوہ کیا جاتا تھا یا ان کو پکڑ لیا جاتا تھا یا وہ غائب ہو جاتے تھے پھر ان کو پریس کانفرنس کر کے چھوڑا جاتا تھا یا ابھی تک وہ کچھ لوگ ہیں جو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے کس طرح ان کو دھمکایا جا رہا ہے تو وہی سب کچھ تھا بینکس ہو گئے تھے ان کو ہدایت جاری کی گئی تھی کہ وہ پی پی کے حامی اکباروں کو اتیاد چندوں اور استحارات کے اضافی نرکوں کی صورت میں مالی معاملت فراہم کریں ہم نے دیکھا کہ ابھی بھی جنگ نیوز میں جو جس طرح سے ایڈ چلے تھے تو اب پہلے ان کے ایک ہیڈ لائنز ہوتی تھی لیکن اب ہیڈ لائنز تک انہوں نے اپنے فرنٹ پیج میں ختم کر کے بڑے بڑے ایڈز چلائے گئے تھے یعنی کہ اسی طرح میڈیا بھی مینج کیا جایا تھا میڈیا کو بھی کس طرح نوازہ گیا تھا کہ جو ان کا ساتھ دے رہے تھے اچھا اب یہ والا پیرگراف بہت ایمپورٹن پیرگراف ہے اور اسی کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میں نے کیوں کہا کہ جیسے نانا ویسی نوازی مسٹر بھٹو نے اپنے حلقے اینیم ون سسٹی تھری لڑکانا سے بلا مقابلہ منتخب ہونے کا فیصلہ کیا پی این اے نے ان کے مقابلے کے لیے امیر جماعت اسلامی سندھ مولانا جان محمد عباسی کو نامزد کیا ان کو حکومت کی جانب سے مشورہ دیا گیا کہ اس حلقے سے اپنے کاغذات نامزدگی داخل نہ کریں لیکن انہوں نے اس مشورے کو رت کر دیا سترہ جنوری نائنٹین سیونٹی سیون کو مسٹر شہانی ڈی ایس پی لڑکانا نے بغیر کسی وارنٹ گرفتاری یا کسی دیگر تحریری حکم کے انہیں اٹھوا لیا ان کو تیس گھنٹے تک آپ سے بیجا میں رکھا اور انیس جنوری نائنٹین سیونٹی سیونٹ کو اس وقت رہا کیا جب ریڈیو پاکستان نے مسٹر زید اے بھٹو کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا یعنی کہ جی بھٹو صاحب جو ہیں اس وقت نائنٹین سیونٹی سیونٹ کے الیکشن میں بلا مقابلہ منتخب ہونا چاہتے تھے اور جو ان کا مخالف تھے جو کہ جماعت اسلامی کے جان محمد عباسی صاحب تھے جب انہوں نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا تو ان کو اقواہ کر لیا گیا اور اس وقت تک اقواہ رہا ہے جب تک کہ بھٹو صاحب کی اناؤنسمنٹ نہ ہو گئی جیت کی اسی طرح آسوہ بھٹو دو سو سات اینی دو سو سات سے بلا مقابلہ جو منتخب ہوئی ہیں اس لیے منتخب ہوئی ہیں کہ جو ان کے مخالف تھے کھڑے ہو رہے تھے جو کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے ان کو اقواہ کر لیا گیا تھا اقواہ کرنے کے بعد جی اب جب لیون پلینگ فیل مل گئی کوئی مخالفت میں نہیں تھا کسی سے مقابلہ نہیں تھا کوئی مقابلے میں نہیں کھڑا تھا تو ان کو بلا مقابلہ جدا کر ان کو سیٹ تخفے میں دے دی گئے بلکل ویسے ہی جیسے کہ نائنٹین سیمٹی سیون نے ذلکار علی بھٹو نے وہ بلا مقابلہ الیکشن جیتا تھا اسی طرح ان کی نواسی نے ان کی لیگیسی فالو کرتے ہوئے اپنے جو مخالف ہے اپنے مقابلہ کرنے والے کو اپنی جو مخالف سیاسی پارٹی کا جو نمائندہ تھا یا اس ہلکے سیلیکشن لڑا تھا اس کو اگوہ کروا لیا گیا اور اپنی نانا کے نقشے قدم پر چلتی ہوئی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے یہ پاکستان کی تاریخ ہے اور یہی پاکستان کے موجودہ حالات بھی ہے ججز کا لیٹر لکھا گیا اس میں پہلے تو پی ٹی آئی نے بہت سی کمزور آواز اٹھائے لیکن جب سوشل میڈیو اور پی ٹی آئی کی سپورٹرز کا پریشر پڑا تو پھر رعوف حسن بھی گرجے اور برسے اور پھر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے بڑا زور سے بڑے سٹرونگلی بولا کہ ہم یہ جو آپ نے بیانیاں علامیاں دیا ہے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں یہ انکوائری الیکشن کمیشن کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کازی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق کے مصطفی ہونے کا استفعہ دینے کا اب جی ان کی دیکھتے ہیں کہ کہاں تک یہ کوششیں رنگ لاتی ہیں لیکن کیونکہ پی ٹی آئی موقع کو جو زائع کر رہی ہوتی ہے وہ موقع اگر یہی چیز اگر پی ایم ایلین کے ہاتھ میں لگ جاتی ہے اور پی ایم ایلین کا کوئی لیڈر ہوتا ابھی وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے اور پی ایم ایلین کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا اور ان کے ہاتھ میں یہ چیز لگتی تو ابھی انہوں نے کوہرام مچایا ہوتا صبح شام دن رات ہر ایک ایک بندہ ان کا آ رہا ہوتا اور پریس کانفرنس کر رہا ہوتا انہوں نے اب پی ٹی آئی کا گروپ ہے اگر وہ لیڈ کریں گے تو ہم سر پہ کفن باند کر آئیں گے تو حامل میر صاحب نے نئی بنجوتہ کے بارے میں بول دیا کہ وہ کون ہے اور انہوں نے کلیر کر دیا کہ یہ پارٹی کا معاملہ نہیں یہ تو وکلا کا معاملہ ہے تو اسے بار کانسلز اور بار ایسوسیشنز ہی دیکھیں گے تو اسے صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ پارٹی پلیٹ پوم سے حامل خان صاحب ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہے کوئی بھی اس طرح کی تحریک نہیں چلانا چاہ رہے پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے وہ سارا ملبہ بار کانسلز پہ ڈال دیا گیا ہے لیکن یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ وزیراعظم شہباز شریف پر الیگیشنز ہے نا کیونکہ فائدہ اُت کو پہنچا ہے ان ساری فستائیت کا جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کی گئی اور یہ جو ہائی پروفائل کیسز میں ہی جس طرح ساکر بشیر صاحب نے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ جو پریشر ڈالتا ہے وہ ہائی پروفائل کیسز کے لیے ڈالتا ہے اور ہائی پروفائل اس وقت دو سالوں میں کس کا کیسز رہا وہ امران خان کا کیسز تو امران خان کو جس طرح انہوں نے ان پر کیسز کیے اور جس طرح کروائی عدالتی کروائی ہوئی تو اس کا سارا کا سارا بینفٹ پی ایم ایل این نے لیا شہباز شریف جو کہ مسلس شدہ وزیراعظم ہے انہوں نے لیا تو اب وہ کہیں وہی انکوائری کروائیں گے یعنی کہ ملزم ہی اپنی انکوائری کروائے گا اور پھر خود کو ہی اس اچھا ثابت کر دے گا عجیب مزاق بنا کر رکھ دیا آئین اور قانون کا اور یہ جو قانون کا جو آئین کا تابوت اور نصاف کا تابوت ہے اس میں آخری کیل جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان خاضی فائز عیسیٰ نے ہی ٹھوکی ہے پاکستان میں ایکانومی کے حالات میں آپ کو بتا چکے ہوں کہ کس طرف جا رہے ہیں معیشت طبعہ و برباد ہے کوئی ملک ہم پر ٹرسٹ نہیں کرتا ہم میں صرف حکم دیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے شاید عمران خان کو ہٹایا گیا کیونکہ اس نے ڈکٹیشن نہیں لی تھی اس نے ایبسولوٹلی نوٹ کہا تھا اب ایران پاکستان گیس لائن کے بارے میں کس طرح اس نے حکم نامہ جاری کر دیا کہ جی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ان سے کوئی مہایدہ کریں اور ہم دیکھ لیں گے کہ آپ مہایدہ کرتے ہیں تو اس پر جو بھی تھی حکومت چونکہ آواز نہیں آئے بھئی کسی حکومتی عددار نے آئیے نہیں کہا بھئی آپ ہوتے کون ہو ہم اپنی خارجہ پولیسی اپنی ایگریمنٹس کو تیار کریں گے دیکھ لیں لیکن کسی نے نہیں کہا اور اس کے بعد پھر بائیڈن نے لیٹر بھی لکھا شہباز شریف کو جہاں کہا جہاں پہ ان کو کوئی مبارک بات نہیں دی گئی وزیر آزم بندی کی پر ایک انسٹرکشن لسٹ پروائیڈ کی گئی ہیں اس کے علاوہ جی یہاں پہ جو ہے ایک کھیل چل رہا ہے آپ دیکھیں پوزیشنز کا کہ پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اس طرح اقتصادی رابطہ کمیٹی میں اساقڈار کو ڈالا گیا پھر وہ ہٹایا گیا پھر ایک ایک اور کمیٹی بنتی ہے جس میں ابھی اساقڈار کو واپس ڈالا گیا ہے تو وہ اس وقت جیسے ہو رہا ہے کہ جب پریشر پی ایم ایل این پہ آتا ہے تو وہ بیک سٹیپ پہ ہو جاتی ہے اور جب پریشر اسٹیبلشمنٹ کی طرف آتے جیسے ابھی ساری جو یہ ججز نے لیٹر لکھا تو پریشر اسٹیبلشمنٹ کی طرف آیا تو نواز شریف نے اپنی چال چل دی تو اپنی اپنے مفادات کیلئے چال چل رہے لیکن اس سے ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے یہ کسی نے بھی نہیں سوچا ملک کس طرف جا رہا ہے یہ کسی نے بھی نہیں سوچا ابھی بجلی نو روپے پیٹرول مہنگا ہوگا نو روپے پھر بجلی مہنگی ہو چکی ہے پھر گیس جو ہے وہ بھی کئی فیصد بڑھے گی مطلب کوئی دس بیس فیصد بھی نہیں سو یا ایک سو پچھونت فیصد گیس آپ کی بڑھ جائے گی ملک میں مہنگائی عروج میں ہے عوام کو ظلیل کیا جا رہا ہے عوام کی غیرت عزت نفس کو روندہ جا رہا ہے لیکن اس کے بارے میں ہمیں کوئی بات نہیں کرنی کیونکہ ہمیں عزیز ہیں ہمارے مفادہ مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ